اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں شکر اللہ کا بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین ماشاءاللہ سے آج بہت ہی پیارا موسم ہے اور آپ آسمان پر یہ بادل بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ بہت ہی پیاری دھوپی نکلی ہوئی ہے اور ابھی میں جا رہی ہوں ترکی شاپ پر اور وہاں سے میں نے کچھ گروسری وغیرہ کی شاپنگ کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں ٹیسکو سے اور اس کے علاوہ ہم کیس طرح سے یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں پاکستانی شاپ سے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو ٹرکی شاپ کا بھی وزٹ دکھاتی ہوں یہاں پر بہت ہی اچھے ٹرکی ریسٹورنٹس وغیرہ بھی ہیں اور ٹرکی شاپ بھی ہیں جہاں پر ان کے اپنے جو ایک کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت سانی مل جایا کرتی ہیں اور یہ رستے میں مجھے ایک دیوار پر یہ پلانٹس اور یہ بیل بہت ہی پیاری لگی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو یہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور خیزان کے موسم میں ویسے بھی ان پتوں کا کلر جو ہے وہ اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے مجھے ویسے بھی پلانٹس کا بہت زیادہ شوق ہے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور ابھی ہم یہاں پر ٹرکی شاپ پر آگئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر لکھا ہوئے حلال یہاں سے حلال گوشت بھی بہت سانی مل جایا کرتا ہے اور ابھی میں یہ ٹرکی شاپ پر انٹر ہوئی ہوں اور ٹرولی میں نے لے لی ہے اور میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو میں آرڈر کر دیتی ہوں گوشت اور پھر میں ویڈیو بناتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر کافی بڑی بڑی بریٹ ہوتی ہے جو کہ یہ ٹرکی شاپ پر کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ اس شاپ میں دیکھیں گے کہ جو ویڈی ٹیبلز کا سائز ہوتا ہے وہ بھی کافی بڑا بڑا ہوتا ہے اور اس طرح یہ بریٹس بھی ان کی ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے اور اس طرح کی یہ بریٹس یہاں پر ہمیں ملتی ہیں جو کہ دوسری شاپ میں اتنے بڑے سائز میں ہمیں نہیں ملتی اور یہ دیکھیں یہاں پر آلیفز وغیرہ ہیں اور بہت ہی یہاں پر دیسی چیزوں کی بڑی اچھی ورائیٹی ہے تو میں کبھی مہینے میں ایک دو بار یہاں پر آتی ہوں اور بہت ہی ایسی چیزیں جو کہ مجھے دوسری شاپ میں نہیں ملتی وہ مجھے یہاں سے بہت آنی مل جائے کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سے ترکش جو لوگ ہیں ان کا جو کلچر ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور بہت ہی ان کا ایک ڈیفرنٹ سا سٹائل ہے تو ان کی جب ہم شاپ میں بھی انٹر ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ قسم کے سٹائل ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر کچھ یہ میواجات وغیرہ ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر ان کی ایک سپیسیفک مٹھائی ہوتی ہے ان کے جو پکوان ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں ان کے نام بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ سارے یہاں پر فروٹس وغیرہ ہیں اور میں نے ابھی اپنے لئے گوشت آرڈر کر دی ہے تو ہمارا وہ سارا پیک ہو رہا ہے تو تو سوچا کہ تب تک میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاتی ہوں اور میں نے بھی یہاں سے کافی شاپنگ وغیرہ کی ہے فروٹس لیئے ہیں ویجیٹیبلز لیئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کی یہاں پر سویٹس وغیرہ ہیں تو یہ کافی خوبصورت بھی لگ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کی بھی ہوتی ہیں تو ہم لوگ بھی جب کبھی کچھ ڈیفرنٹ کھانے کو دل کرتے ہیں تو اس شاپ پہ آ جائے کرتے ہیں اور یہاں سے کافی کچھ سویٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں اور ان کا ایک اپنا ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں یہ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے فروٹس وغیرہ ہیں تو میں نے بھی آج ایپل لیئے ہیں بنانا لیئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جپانی پھل جس کو بولتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے تو کافی وہ مزے کے تھے میرے ہزبن جو ہیں وہ کافی پسند کرتے ہیں تو وہ بھی لیئے ہیں اور یہ ان کی مٹھائی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹرکش جو مٹھائی ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو جب کبھی ڈیفرنٹ قسم کا ہم سویٹ کھانے کو بھی دل کرے تو وہ بھی ہم یہاں سے لے لیا کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دو پورشن ہے جس کے اندر گوشت سے بنی ہوئی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں ایک میں جو ہے وہ حلال ہے اور ایک میں نون حلال چیزیں بھی پڑی ہیں اور کافی اچھی یہاں پر ورائیٹی ہوتی ہے ہر قسم کی چیزوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے آج ایک یہ بھی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جب اپنے اردگیر تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے انسان اس میں یہ کمی ہے یا یہ خامی ہے یا وہ یہ اس طرح کا ہے یا ویسے تو ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہی کیوں بات کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے مجھے میں نے بہت سے ایسی لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ جب بھی وہ بات کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ دوسروں کے اندر سے برائیاں اور خامیاں اور کمیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا لوگ ویسے ہوتے ہیں مجھے یہ چیزیں بلکل بھی پسند نہیں ہیں کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہمارے اردگیر کا جو دنیا ہے یا لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ خود با خود ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ہم اپنی ذات میں دیکھیں کیونکہ کوئی بھی انسان ہنڈرڈ پرسند نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات میں جو کمیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے ان کی صلاح کرنی چاہیے ان پہ نظر رکھنی چاہیے نہ کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں اور یہ میں آپ کو بریٹ پہلے بھی دکھا چکی ہوں اور یہ مجھے کافی خوبصورت لگ رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں سے کچھ بریٹ لی بھی ہے اور یہاں پر کافی فروزن ورائٹی بھی آویلیبل ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی بڑی سبزیاں اور یہ سب کچھ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو کافی مزے مزے کی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں اور بلکہ نہ یہاں سے میں ایک ابھی میں نے پھلیاں لیئے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور یہ میں نے جپانی پھل بھی لیئے ہیں اور امرود مجھے جو کہ کافی ٹائم سے کسی اور شاپ سے نہیں مل رہے تھے تو وہ بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور کافی مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ان کی ڈیفرنٹ قسم کی جو سویٹس بغیرہ ہیں وہ پڑی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا سائز میں نے آپ کو بتایا بڑا ہوتا ہے یہ آپ نے اکثر ٹرکیش جو ڈشیز ہوتی ہیں ان پر بڑی بڑی چلیز بغیرہ پڑی دیکھی ہوں گی تو یہ یہاں پر ٹرکیش شاپ سے بہت سانی مل جایا کرتی ہیں اور یہ پھلیاں اور یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں تو ان کی شاپ میں انٹر ہوتے ساتھ جو ڈیفرنٹ آپ کو چیز نظر آئے گی وہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر نہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کے سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے یہ تو خیر میں نہیں جانتی اگر آپ سب لوگ جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ٹرکیش جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی روٹیاں اور یہ سب کچھ خیر یہ ان کے لیکن کلچر کا حیصہ ہے تو اس وجہ سے شاید اس طرح سے یہ اپنے کلچر کو لے کر چر رہے ہیں اور وہی چیزیں جو کے پہلے یہ استعمال کیا کرتے تھے ان کے وقت کے ساتھ ساتھ وہی ان کے استعمال میں آ رہی ہیں اور ویسے تو میں یہاں پر آئی تھی میٹ وغیرہ کی شاپنگ کرنے کے لیے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کافی کچھ لے لیا ہے اور میری ٹرولی جو ہے وہ فل ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں اس لیے زیادہ لے لیتی ہوں کیونکہ جو میرے بچے ہیں وہ روٹی کم کھاتے ہیں تو پھر میں ان کو بہت سی ایسی چیزیں فروٹ سیلٹ ہو گئے یا کوئی ایسے سینویچ بنا دیئے یا اس طرح کی چیزیں جو کہ وہ کھا لیتے ہیں بہت سانی تو پھر میں ان کو وہ بنا کے دے دیتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں ہر وقت جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں رکھوں جس سے میں بہت سانی کوئی بھی ڈیش جو ہے وہ ان کی پسند کی بنا کے ان کو وقت پر دے دیا کروں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو ان کی یہ سویٹس دکھا رہی ہوں ان کی یہ سویٹ ٹی لائٹ اور اس کے علاوہ جو بکلاوہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور بڑا مزے کا ہوتا ہے یہ تو یہ جو سویٹ ٹی لائٹ ہے یہ بھی مارے گھر میں بہت ہی زیادہ آتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بکرے کی سیریاں وغیرہ اور یہ بنے بنائے ریڈی میٹ کباب ہیں اور اس کے علاوہ گوشت کی ہر طرح کی ورائٹی ہے یہاں پر یہاں سے لیکن پائے وغیرہ نہیں ملتے مجھے پائے بہت زیادہ پسند ہیں بڑے پائے بھی چھوٹے پائے بھی تو وہ یہاں سے نہیں ملتے تو وہ مجھے پاکستانی شاپ سے مل جایا کرتے ہیں تو میں وہاں سے لے لیا کرتی ہوں لیکن پاکستانی شاپ سے جو بھی فیب وہ نہیں ملتا تو وہ یہاں سے مل جاتا ہے تو اس لیے پھر کبھی پاکستانی شاپ سے شاپنگ ہوتی ہے کبھی یہاں سے ہوتی ہے شاپنگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی ہم گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں آپ سب کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں فی امان اللہ اللہ حافظ